مومی میں آتنگ پھیلا کر پوری دنیا میں بھارت کی چھوی خراب کرنے کے ناپاک آتنبادی منصوبے پوری طرح ناکام ہوئے کیونکہ ہندوستان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں آنے والے ویدیشی مہمان اب بھی پہلے کی طرح کھجے چلے آ رہے ہیں ان پر دہشتگردی کی واردات کا کوئی اثر نہیں پڑھائے آئیے دیکھیں ہمارے سمواتحطہ راحل کی خاص سپورٹ مومی میں ہوئے ٹیریس اٹیک میں آتنگ وادیوں کے نشانہ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ ویدیشی ناغرک بھی تھے لیکن کیا اس کا اثر بھارت آنے والے ویدیشیوں پہ ہوا یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی دلی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ مومبائی میں ہوئے آتنگ کی حملے نے پورے دیش کو سکتے میں ڈال دیا ہے جس طرح آتنگیوں نے مومبائی کے دو بڑے ہوتلوں کو اپنا نشانہ بنایا اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اس کا اثر بھارت کے پریٹن اُدھوگ پہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن حالات ایسے نظر نہیں آتے موسیقی بھارت کے بڑے ٹور آپریٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ محض 26, 27 اور 28 نومبر کو ممبئی آنے والے ویدیشی مہمانوں پر آتنگوادی حملے کا اثر دکھا جبکہ دیش کے باقی حصوں میں ٹوریسٹوں نے اپنی رچی ویسے ہی بنائی رکھی Absolute Normal Situation Within One Month بومے میں بھی آ جائے گی اور باقی دیش میں ہمارا 20% گروہت کا ٹارگر تھا آتنگ کا ڈر اب آتنگکیوں کے آکاؤں میں زیادہ نظر آ رہا ہے دراصل تہشک کے ان سوداغروں کو دیا گیا بھارت کا جواب پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا ہے لوگوں سے باتوں کر کر یہی لگتا ہے کہ آتنگواد صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پورے وشو کے لیے ایک سمسیہ بن گیا ہے ایسے میں جلورت ہے ڈرنے کا نہیں بلکہ مل کر اس سے لڑنے کا جس سے پورے وشو سے آتنگواد کو جڑ سے مٹایا جا سکے دلی سے ویجا کمار کے ساتھ راہل کمار وائس آف انڈیا